اے ہی وقت میڈیا اس مشاہرے کے کنوینر رہے مشہور شائر روشن نظامی صاحب جو مرہوم شائر سرویش چندوسفی کے جان نشین ہیں اور اس مشاہرے کے کو کنوینر رہے چندوسی کے اُبھرتے وے نوجوان شائر انجینئر شاروخ خان چندوسفی سکا بھانجا سکا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ سکا بھانجا سکا بھائی غریب ہے تو پڑوسی بتا رہے ہیں لوگ بتا لگاؤ یہ میجت کسی امیر کی ہے کہ دوڑ دوڑ کے کاندھا لگا رہے ہیں لوگ معاشرے کے جو دہنیت ہے اور معاشرے کا جو نظام ہے شائر جو ہے وہ اپنے آنسوں سے دوسروں کے دکھوں کی تصویر مناتا ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ روایت کی لفظیات ہو وہ آج کے بھی لفظیات ہو سکتے ہیں وہ انگریزی کے بھی لفظیات ہو سکتے ہیں وہ ہندی کے بھی لفظیات ہو سکتے ہیں بات یہ ہے کہ ٹرانسفارمیشن اپنے ٹرانسفارمیشن کے عمل کو واقعت میں اثیر نہیں ہونے جیزا شائر ہے ہر تجربے کو نظم کیا جا سکتا ہے لیکن ہر تجربے سے شائری نہیں بنائے جا سکتی میں ایک ایسی شائر کو جانتا ہوں جو واقعات کو نظم بھی کرتا ہے اور شائری بھی بناتا ہے اس شائر کا نام ہے جناب شاکیل جمالی میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشکت ہے حضرات کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر اس جہان فانی سے کوچ کر جائیں تو ان کی باغ و بہار شخصیت جو کمی چھوڑتی ہے جو خلا چھوڑتی ہے اس رہتی دنیا تک پورا نہیں کیا جا سکتا آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ سرویش چندوسوی کو بہت محبت کرتے ہیں بہت پسند کرتے ہیں لیکن میں بھی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ساری اردو دنیا اسی طرح سرویش چندوسوی سے عشق کرتی ہے جس طرح غنیمت یہ ہے کہ ابھی آپ کے پاس رزوان مسرور جیسے لوگ ہیں وینی تاشنا جیسے لوگ ہیں اور آپ جیسے اردو سے محبت کرنے والی لوگ ابھی باپ بھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ بہت آگے چلے گا وہ چاہے راجی اور ریاض کی شکل میں ہو چاہے روشن نظامی کی شکل میں ہو اس سلسلہ ہمیشہ زندہ اور تابندہ رہے گا غزل کے کوئی شیر آپ کے خدمت پڑھتا ہوں دیکھئے گا حضرات آپ کی خاص توجہ اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا اگر ہمارے ہی دل میں ٹھکانا چاہیے تھا تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا یہ شیر بھی آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں تو پھر تجھے ذرا پہلے بتانا چاہیے تھا چلو ہمی صحیح ساری برائیوں کا سبب چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب چلو ہمیں صحیح ساری برائیوں کا سبب مگر تجھے بھی ذرا سا نبھانا چاہیے تھا اگر نصیب میں تاریکیاں ہی لکھئے تھے اگر نصیب میں تاریکیاں ہی لکھی تھیں تو پھر چراغ ہوا میں جلانا چاہیے تھا تو پھر چراغ ہوا میں جلانا چاہیے تھا اور یہ شعر خاص طور سے دیکھئے گا تو پھر چراغ ہوا میں جلانا چاہیے تھا محبتوں کو چھپاتے ہو بزدلوں کی طرح بزدلوں کی طرح یہ اشتہار تو گھر گھر لگانا چاہیے تھا آج اگر ہندوستان کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ محبت ہے محبتوں کو چھپاتے ہو بزدلوں کی طرح یہ اشتہار تو گھر گھر لگانا چاہیے تھا ایک مطلع اور کچھ شیر اور آپ کی خدمت پڑھتا ہوں دیکھے گا کہ آسانی کا مطلب تو دشواری ہوتا ہے دیکھے گا آسانی کا مطلب تو دشواری ہوتا ہے میں وہ پتھر چنتا ہوں جو بھاری ہوتا ہے آسانی کا مطلب تو دشواری ہوتا ہے میں وہ پتھر چنتا ہوں جو بھاری ہوتا ہے اب یہاں سے کچھ شیر آپ کو سنانے ہیں میں وہ پتھر چنتا ہوں جو بھاری ہوتا ہے ایک غرض ہر رشتے کی تقدیر میں لکھی ہے ایک غرض ہر رشتے کی تقدیر میں لکھی ہے ایک جملہ ہر خط میں کاروباری ہوتا ہے ایک غرض ہر رشتے کی تقدیر میں لکھی ہے ایک جملہ ہر خط میں کاروباری ہوتا ہے ایک جملہ ہر خط میں کاروباری ہوتا ہے پانی سر سے اونچا ہو جانے پر کھلتے ہیں ہاں سو دشت پڑھو دوستوں کے حوالے سے پانی ایک جملہ ہر خط میں کاروباری ہوتا ہے ایک غرض ہر رشتے کی تقدیر میں لکھی ہے ایک جملہ ہر خط میں کاروباری ہوتا ہے پانی سر سے اونچا ہو جانے پر کھلتے ہیں یاروں کا گھٹیا پن بھی میاری ہوتا ہے پانی سر سے اونچا ہو جانے پر کھلتے ہیں یاروں کا گھٹیا پن بھی میاری ہوتا ہے وہ بھوکے ننگے لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں جن کے تن پر کپڑا بھی سرکاری ہوتا ہے وہ بھوکے ننگے لوگوں کو کیا دے سکتے ہیں جن کے تن پر کپڑا بھی سرکاری ہوتا ہے جن کے تن پر کپڑا بھی سرکاری ہوتا ہے آخری شہریں سلچلے کا دیکھئے گا جن کے تن پر کپڑا بھی سرکاری ہوتا ہے تیرے چاہنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں دیکھیں گا مہندر بھائی تیرے چاہنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تارے گنہ شوق نہیں بیماری ہوتا ہے تیرے چاہنے والوں کو یہ بھی معلوم نہیں تارے گنہ شوق نہیں بیماری ہوتا ہے اور کچھ شیر پڑھتا ہوں دیکھئے گا کہ عذاب عذاب کوئی ہواوں پہ آنے والا ہے دیکھیں غزل آپ جانتے ہیں کہ پراہ رات بات نہیں کرتی شہروں میں اور کنائے میں بات ہوتی ہے عذاب کوئی ہواوں پہ آنے والا ہے جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالہ ہے عذاب کوئی ہواوں پہ آنے والا ہے عذاب کوئی ہواوں پہ آنے والا ہے جہاں چراغ نہیں ہے وہاں اجالہ ہے تیری طرف تیری طرف کوئی انگلی اٹھے تو لگتا ہے کسی نے میرے گریبہ پہ ہاتھ ڈالا ہے اور ایک شیر دیکھئے گا خاص طور سے ایک شیر پتہوں کلی میں دیکھئے گا کسی نے میرے گریبہ پہ ہاتھ ڈالا ہے ہمارے اہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے نظر مسور صاحب آپ کے خدمت میں شر ہمارے اہد کے لڑکے کسی نے میرے گریبہ پہ ہاتھ ڈالا ہے ہمارے اہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے ہمارے اہد کے لڑکے وفا نہیں کرتے یہ وہم بھی تیرے دل میں ہمیں نے ڈالا ہے یہ وہم بھی تیرے دل میں ہمیں نے ڈالا ہے یہ وہم بھی تیرے دل میں حویلے ڈالا ہے ہمارے یحض کے لڑکے وفا نہیں کرتے اسے گئے ہوئے دو چار دن ہوئے ہوں گے مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے اسے گئے ہوئے دو چار دن ہوئے ہوں گے مگر گلی کی اداسی نے مار ڈالا ہے تمام جتنا یہ کہکشہ آج آپ لوگوں نے چندوسی والوں نے سجائی ہے اتنے خوبصورت شورہ کی ان کی طرف سے ایک شیر آپ کے خدمت پڑھتا ہوں یہ وہم بھی تیرے دل میں ہمیں نے ڈالا ہے ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس یہی لفظ ہیں تمہارے لیے ہمارے پاس انہی موتیوں کی مالا ہے ایک مطلع اور کچھ شیر پڑھ کے میں اپنا سلسلہ ختم کروں گا دیکھئے گا کہ کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی محبتوں میں غلط بیانی نہیں چلے گی کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی محبتوں میں غلط بیانی نہیں چلے گی اب دیکھیں شیر دیکھئے گا ذرا تھا اور مجھے یقین ہے کہ یہ جو دو تین شیر ہیں پہنچیں گے چدوسی میں کوئی بہانہ کوئی کہانی نہیں چلے گی منافقوں پر وفا کا تمغا نہیں سجے گا منافقوں پر وفا کا تمغا نہیں سجے گا خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی ایک شیر پرداؤں دیکھئے گا آپ پہنچیں گے اس جذبے کو اور اس تکلیف کو جہاں سے یہ شیر آیا ہے خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی ہمیں یہ دنیا خراب سمجھے یہ اس کی مرضی مگر ثبوتوں سے چھیل خانی نہیں چلے گی ہمیں یہ دنیا خراب سمجھے یہ اس کی مرضی مگر ثبوتوں سے چھیل خانی نہیں چلے گی اور وہ جو ایک جنریشن گیپ ہے آج بچے اور بڑے کے درمیان وہ دیکھے گا دو مصروں میں مگر حراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی بڑوں کے نقشے قدم پہ بچے نہ چل سکیں گے بڑوں کے نقشے قدم پہ بچے نہ چل سکیں گے پرانی پٹری پہ راجدانی نہیں چلے گی بڑوں کے نقشے قدم پہ بچے نہ چل سکیں گے بڑوں کے نقشے قدم پہ بچے نہ چل سکیں گے پرانی پٹری پہ راجدانی نہیں چلے گی اور آپ یاد کیجئے ابھی دو سال پہلے کا وہ لکڈاؤن کا زمانہ اور وہ ہمارے ہمارے وہ آن لائن مشاعریں کہ ہم تمام لوگ شریک تھے اس میں کی کسی طرح حصافت سے ہم لوگوں کو چھٹکارہ مل جائے دیکھئے گا خراب کپڑے پہ خراب کپڑے پہ خراب کپڑے پہ کامدانی نہیں چلے گی وہ محفلے وہ جی پرانی پٹری پر آئی جانے نہیں ہاں بڑوں کے نقشے قدم پہ بچے نہ چل سکیں گے خراب پرانی پٹری پہ راجدانی نہیں چلے گی وہ محفلے جو بغیر اجرت کی خدمتیں ہیں وہ محفلے وہ محفلے جو بغیر اجرت کی خدمتیں ہیں تو کیا وہاں بھی غزل پرانی نہیں چلے گی وہ محفلے جو بغیر اجرت کی خدمتیں ہیں وہ محفلے جو بغیر اجرت کی خدمتیں ہیں تو کیا وہاں بھی غزل پرانی نہیں چلے گی اگر وہ اپنی ذری کی ساڑھی پہن کے نکلی اگر وہ اپنی ذری کی ساڑھی پہن کے نکلی تو یار لوگوں پہ شیروانی نہیں چلے گی بہت ہمزہ بہت ہمزہ مرکتا میں دو تین شیر رزان بھائی نے مجھے حکم دیا ہے الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھیں کوئی انسانی ذہن انسانی دباغ ایسا نہیں ہے جہاں کچھ نہ کچھ چل نہیں رہا ہے اب یہی سے دو تین شیریں جڑ جائیے گا میرے ساتھ الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں ساپ پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں الٹے سیدھے سپنے پالے بیٹھے ہیں ساپ پانی میں کانٹا ڈالے بیٹھے ہیں ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے ایک بیمار وسیعت کرنے والا ہے رشتے ناتے جیب نکالے بیٹھے ہیں صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں اور زندگی اور موت کے حوالے سے آپ نے بہت سارے شیر سنے دو مصرے میں پڑھنا چاہتا ہوں صاحب زادہ پچھلی رات سے غائب ہے گھر کے اندر رشتے والے بیٹھے ہیں ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی نہ جانے کتنا ہسنا رونا ہے ابھی تو ہم سے پہلے والے بیٹھے ہیں اندر دوری ٹوٹ رہی ہے ساسوں کی باہر بھیما کرنے والے بیٹھے بہت اچھے جناب شکیل جمالی صاحب کا کلام آپ نے دیکھا حضرت میں نے کہا تھا کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں آپ کو ایک نیاپن ایک اسپارک شیر جو ہے اسپارک کرتا وہ ملے گا اور آپ کو اچھا لگا یہ میرے لفتیات کو آپ نے اس کی گواہی دی شہادت دی کہ آئیے مرہوم شایر سرویش چندوسوی صاحب کی یاد میں منقب ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ جو ہم آپ تک لے کر آئے اتر پردیش کے زلہ سنبھل کے چندوسی سے امید کرتا ہوں یہ مشاعرہ آپ کو اچھا لگا ہوگا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر دیکھ پائیں گے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کریں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور وارٹسپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سکس فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان وقت میڈیا کے لیے چندوسی سے موسیقی